دوستو آج میں آپ لوگوں کو کوانٹم ریڈار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہا جا رہا ہے کہ اس جدید اور ناقابل یقین ریڈار کے بن جانے سے سٹیلٹ ٹیکنالوجی کے تیاروں کا راج ختم ہو گیا ہے کیا واقعی سٹیلٹ ٹیاروں اور سٹیلٹ ٹیکنالوجی کا راج ختم ہونے والا ہے؟ اس بات کی حقیقت اور سچائی آخر کیا ہے؟ درحقیقت چین نے کوانٹم ٹیکنالوجی سے لیز دنیا کا منفرد جدید اور حیرت انگیز ریڈار تیار کر کے جہاں دنیا بھر کو حیرانگی کے سمندر میں ڈبو دیا ہے وہیں پر امریکہ کو انتہائی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے دنیا بھر کی حیرانگی اور امریکہ کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین نے سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے لیز دیاروں کو بھی دیکھنے والا کوانٹم ریڈار بنا لینے کا دعویٰ کر دیا ہے چین کی جانب سے بنایا جانے والا یہ کوانٹم ریڈار دنیا کے سب سے خطرناک سٹیلٹ جنگی تیاروں کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر کے فضاء میں ہی مار گرائے گا حالانکہ سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے لیز جنگی تیارے ایسے تیارے ہوتے ہیں جو ریڈار پر نظر نہیں آتے اور اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنانے اور دشمن پر بمباری کر کے انہیں نیستو نابود کرتے ہوئے واپس سلے جاتے ہیں جبکہ دشمن ان تیاروں کا پتہ لگانے سے کاسر رہتا ہے لیکن اب چین کا کہنا ہے کہ کوانٹم ریڈار سسٹم چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر دنیا کے خطرناک ترین سمجھے جانے والے امریکی سٹیلٹ تیارے ایف تھرٹی فائیب اور ایف ٹوئنٹی ٹو کو بھی ڈھوننے اور انہیں فضاء میں ہی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوانٹم ٹیکنالوجی سے لیز دنیا کے جدید اور خطرناک ریڈار کی تیاری کے بعد دنیا بھر کے دفاعی ماہرین یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ریڈار کی بدولت امریکہ کے سٹیلٹ تیاروں کی موت واقع ہو جائے گی اور این ممکن ہے کہ اس سٹیلٹ تیاروں کا راج ختم ہو جائے آخر دفاعی ماہرین نے چین کی جانب سے بنائے جانے والے کوانٹم ریڈار کو امریکی سٹیلٹ تیاروں کی موت کیوں قرار دیا کوانٹم ریڈار کیا چیز ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کوانٹم ریڈار روایتی ریڈار ٹیکنالوجی سے کیسے مختلف ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح اور مکمل معلومات حاصل ہو سکیں نادرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ روس اور چائنہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جو سٹیلٹ تیارے استعمال کر رہے ہیں ان تیاروں کی اہمیت اور افادیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جدید جنگی تیارے ریڈار پر نمودار نہیں ہوتے در حقیقت سٹیلٹ جنگی تیاروں اور بمبار تیاروں کو کچھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ان کا بیرونی دھانچہ ریڈار کی جانب سے آنے والی شواؤں کو یا تو اپنے ہی اندر جذب کر لیتا ہے یا پھر انہیں کچھ اس طرح سے مختلف زاویوں پر منتشر کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ریڈار تک پہنچ کر اس کی خبر نہیں دے پاتی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاروں کی بیرونی ڈیزائننگ بازوں کی خمیدگی اور دیگر بیرونی اشکال کو خاص زاویوں پر بھی موڑا جاتا ہے اکثر اوقات تیاروں پر مختلف قسم کے پینٹ کی کوٹنگ بھی کی جاتی ہے لیکن چین کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے نے دنیا بھر کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے کہ چین نے ایسا کوانٹم ریڈار تیار کر لیا ہے جس سے جدید ترین سٹیلٹ تیارے بھی اوجل نہیں رہ سکتے چینہ کی مشہور ویب سائٹ ساؤت چینہ مارننگ پوسٹ کے ایک ریپورٹ کی مطابق چینہ کی بہترین اور معروف دفاعی ٹیکنالوجی کی کمپنی نے کوانٹم نامی سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا ریڈار تیار کر لیا ہے جو بڑے بڑے سٹیلٹ تیارے تو دور کی بعد ایک باریک سے ذرے کو بھی ریڈار پر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی سٹیلٹ تیاروں کو سو کلومیٹر سے زائد کی دوری پر سے شناخت کر سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوانٹم ٹیکنالوجی کی تھیوری سب سے پہلے آئینسٹائن نے پیش کی تھی آئینسٹائن کی اس تھیوری کو آج تک حقیقت کا رنگ نہیں دیا جا سکا تھا لیکن اب چینہ کے تجربہ کار ماہرین نے آئینسٹائن کی اس تھیوری کو بھی حقیقت کا رنگ دے دیا ہے چینہ کی معروف و مشہور الیکٹرونک ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن کا شمار دنیا بھر کی پہلی دس طاقتور ملٹری دفاعی انڈسٹریز میں ہوتا ہے اور یہ ادارہ براہ راست چینہ کی مرکزی حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے چینہ کی اس دفاعی آرگنائزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ جب کوانٹم ٹیکنالوجی سے لیس کوانٹم ریڈار تجربہ کیا گیا تو اس نے سو کلومیٹر کی دوری پر باریک سے باریک ذرے کو بھی سکرین پر دکھا دیا جس کے بعد دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چینہ کی ملٹری کو امریکہ پر برتری حاصل ہو چکی ہے جبکہ چینہ کی ملٹری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب امریکہ کا کوئی بھی تیارہ اس ریڈار سے بچ کر نہیں جا سکتا چین کے اس اعلان کے بعد امریکہ میں پریشانی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ امریکی دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چینہ کی جانب سے بنائے جانے والے اس کوانٹم ریڈار سسٹم کے ذریعے حقیقت میں امریکی سٹیل تیاروں کی موت واقع ہو جائے گی اس طرح اگر چینہ ریڈار سسٹم کو کامیابی سے استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تو امریکہ کی دنیا میں فوجی برتری خطرے میں پڑ جائے گی واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ، جرمنی، برطانیہ، جاپان اور کینیڈا کئی برسوں سے کوانٹم ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ ممالک ابھی تک اس ٹیکنالوجی میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر امریکہ کی دفاعی کمپنی لاؤک ہیڈ مارٹن بھی کوانٹم ریڈار تیار کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے لیکن اسے بھی ابھی تک کوئی مصبت پیشرفت نہیں ملی یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ ان مغربی ممالک کو سٹیل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو برتری حاصل تھی اب وہ نئے کوانٹم ریڈار سسٹم کے بن جانے سے ختم ہونے جا رہی ہے چینی دفاعی کمپنی کا کہنا ہے کہ کوانٹم ریڈار کی اجاد ایک انتہائی اہم پیشرفت ہے کیونکہ یہ غیر مرائی چیزوں کا پتہ لگانے کی لا زوال صلاحیت سے مال امال ہے جو عام روایاتی ریڈار سسٹم کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہیں معزز دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوانٹم ٹیکنالوجی آخر کیا ہے اور یہ کیسے روایتی ریڈاروں سے مختلف کام کرتی ہے تو یاد رہے کہ پرانے ریڈار سگنل بھیجنے کے لیے مختلف قسم کی ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے تھے لیکن کوانٹم ریڈار جس کانسپٹ پر کام کرتا ہے اس کانسپٹ کا نام ہے کوانٹم انٹینگلیمنٹ اس طریقے کے ذریعے ریڈیو بیم سے دو دو فوٹان پیدا کیے جاتے ہیں دو فوٹان کا ایک جوڑا ہوتا ہے ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کے ساتھ کوئی تبدیلی رنما ہوتی ہے تو دوسرے فوٹان کے ساتھ اس تبدیلی کو نوٹ کیا جا سکتا ہے کوانٹم ریڈار میں ایک خاص قسم کا کرسٹل لگایا جاتا ہے جو ان دونوں فوٹانز کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے ایک فوٹان ڈیٹیکشن فوٹان کہلاتا ہے جبکہ دوسرا فوٹان ایمیج فارمنگ کے لیے کام کرتا ہے اگر بات کی جائے کہ کوانٹم ریڈار سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے لیز تیاروں کو کس طرح شناخت کرے گا تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ سٹیلٹ تیاروں پر ریڈیو ویوز کو جذب کرنے کے لیے مختلف قسم کے پینٹ کیا جاتے ہیں لیکن کوانٹم ریڈار کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سٹیلٹ تیاروں کا پتہ لگانے کے لیے ریڈیو ویوز نہیں بلکہ فوٹان کا استعمال کرتا ہے اور فوٹانز کسی بھی طرح جذب نہیں ہوتے اس طرح کوانٹم ریڈار فوٹانز کے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سٹیلٹ تیارے کا بہ آسانی پتہ لگا سکتا ہے چائنہ کے دفاعی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر امریکہ کے سٹیلٹ تیاروں کے لیے بنائے گئی ہے جو امریکہ ہمارے خلاف سعود چائنہ سے لے کر یورپ تک تائنات کر رہا ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ اب امریکی سٹیلٹ تیاروں کا توڑ ہمارے پاس آ چکا ہے حالی میں چین نے اپنے شہر زوہائی کے ائر شو میں چائنہ الیکٹرونکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن کی مدد سے دنیا کا پہلا کوانٹم ریڈار نمائش کے لیے پیش کیا تھا کمپنی نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ پہلی مرتبہ اس ریڈار کو دوہزار پندرہ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا کمپنی نے کوانٹم ریڈار کا اصول بتاتے ہوئے کہا کہ عام ریڈار کسی بھی جنگی تیارے یا پھر نیوکلئر میزائل کا پتہ لگانے کے لیے ایک الیکٹرو مگنیٹک یعنی برکی مگناتیسی شواب پھینکتا ہے لیکن کوانٹم ریڈار اس کے برقس کسی بھی شے کا پتہ لگانے کے لیے الجے ہوئے فوٹانز کی دو مسلسل شوائیں خارج کرتا ہے لیکن ان دونوں شواب میں سے صرف ایک شواب باہر پھینکی جاتی ہے اور کوانٹم فیزکس کے تحت دونوں ہی شواب میں تبدیلیاں نوٹ کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ریڈار میں ہی روکی جانے والی شواب میں تبدیلیاں نوٹ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پھینکی جانے والی شواب پر کیا گزری ہے یعنی یہ کسی چیز سے ٹکرائی ہے یا نہیں اگر یہ کسی چیز سے ٹکرائی ہے تو اس میں کیا تبدیلی رنما ہوئی ہے اور اس کا سامنا کس چیز سے ہوا ہے اگر یہ کسی جنگی تیارے سے ٹکرا جائے تو نوٹ کی جانے والی تبدیلی کے ذریعے اس تیارے کی علامت یعنی سگنیچر معلوم کیا جا سکتا ہے جس سے جدید سے جدید سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس تیارہ بھی کوانٹم ریڈار سے چھپ نہیں سکتا اور اب چائنہ بہت جلد یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو دے سکتا ہے جس سے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے بلکہ پاکستان اور چائنہ دونوں ہی ناقابل تسکیر ملک بنتے جا رہے ہیں